اس ملک کی زمین کا مسلمہ ہے پریشاں مسلمہ ہے پریشاں فرعان آ گیا ہے تموسا اتار دے تموسا اتار دے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم محزت سامین اکرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پھڑ لے گاؤں دیکھنے میں بڑا چھوٹا ہے لیکن یہاں کے بچے بڑے شریف ہیں ایسے بچوں کی یہاں ضرورت نہیں یوپی میں ضرورت ہے کم سے کم ان کی شرارت کو دیکھ کر یوگی بھاگ جائے کھٹکتی ہوئی دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھو ہمارے بڑے بھائی روحانی جن سے ہمارے مدرسے کا تعلق اور رشتہ ہے حضرت مولانا الطاف صاحب رشادی دامت برکاتہ ان کے حوالے سے دو تین کھٹکتی باتیں آپ کے خدمت میں رکھو آج تک مسلمانوں کو دو کام صحیح طور پر کرنا نہیں آیا ایک شادیاں دوسرا جلسے شادیاں شریعت کے خلاف کرتے ہیں جلسے عدب محبت تمیز تہذیب اور دور اندیشی کے خلاف کرتے ہیں آرہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے آرہی نہیں آرہی ہے پھر ایک مرتبہ دھملا سنو شادیاں شریعت کے خلاف کرتے ہیں جلسے عدب محبت تمیز دور اندیشی کے خلاف کرتے ہیں مثال کے طرح پر دیکھئے یہ پورا مجمعہ ادھر بیٹھا ہے میری کرسی کو ادھر پھر آپ کو بٹھا دلیں مجمعہ کدھر ہتا کی ادھر اچھنا مقرر کا رخ ہونا پہلے سے سوچنا منتظمین یہ تمام چیزیں ادھر اسٹیج ہوتا ادھر آپ حضرات ہوتے مزید آنے والے لوگ ادھر سے آ کر ادھر داخل ہو جاتے تو جلسے میں کوئی ڈسٹپ نہیں ہوتا گزشتہ سال بھی حاضر ہوا تھا یا اس سے پہلے بہت اچھا نظام تھا اس مرتبہ نظام اچھا ہے مثال ایسی ہو گئی مسالہ اچھا ہے بریانی برابر نہیں اس سے برانی سمجھنا آپ بھی برانی سمجھنا منتظمین ببرانی سمجھنا خوم کی اصلا علماء ہی کریں گے ہمارے علاوہ الحمدللہ علماء کے علاوہ آپ کی اصلا کرنے والا اس دھرتی میں اب دوسری کوئی جماعت نہیں ہے یہ پکی بات ہے لکھ کر رکھ لیں آپ لوگ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفی خطا فرمائے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں کچھ اشار ہیں پہلے سننے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رات باقی دو تین نوجوان یہ کون مہین ہے اسٹیج کے خریب اگر کون توی بھی آپ پھر ڈسٹ اپ کریں تو تخریر وہیں ختم کر دوں گا آجائی ہے آپ بیٹھئے اسٹیج میں بیٹھئے میں عجیب کولٹی کا مولوی نہیں میں موڈی کچھ چھوڑیا نہیں دوسرے کو چھوڑتا ہوں بیٹھو آپ این او جوانا ادھر کھڑے ہی آو بھا ادھر آکر بیٹھو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھو ادھر آقیر میں دولہ او جوان کھڑو بچوں کو خاموش کرو آجائی ادھر آجائی سامنے آو بھا کم می فرنٹ آو سامنے آو یہاں بیٹھو میرے سامنے باز بیٹھو یہاں بھی بیٹھو موبیلہ آف کرو سیلنٹ کرو موبیلہ دین کی بات کو عدب کے ساتھ سنیں گے تو آسمان سے عمل کے فیصلے ہوں گے کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آئے نا ہم لوگ دین سننے کے لیے آئے نا مقصد ہمارا دین سننا ہے اس کے تحت میں اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو فبیحہ لیکن عدب سے سننا ہے آپ لوگ منتشر ہوں گے یا انتشار کریں گے ہمارا ذمہ قراب ہوگا مضمون ہی نہیں نکلے گا ہمارے ذہن سے یہ بچوں کو پھر آنے دینا نہیں ہے ادھر آئے بیٹھا یوپی کو بھیزل دوں ایک مرتبہ درور شریف پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدینا نبینا مولا بہت اچھے اشار ہیں آج کے عنوان سے تعلق رکھنے والے مسلمہ آج کل تو کیوں بنا ذلت کا سودائی سمجھنا اشار بھی سمجھنا حالی آواز بھی الفاظ دیکھو نو کو سمجھو مسلمہ آج کل تو کیوں بنا ذلت کا سودائی مسلمہ آج کل تو کیوں بنا ذلت کا سودائی کبھی تھا تو جہاں میں ہکیمتو عزمت کا سودائی بھائی جانا ان کا موبیل لے کر سیلنٹ کرو آتا نہیں ان کو کوئی بات نہیں پاپ آتا نہیں سیلنٹ کرو چلو بہت دیشٹا پورا مسلمہ آج کل تو کیوں بنا ذلت کا سودائی کبھی تھا تو جہاں میں ہکیمتو عزمت کا سودائی کبھی تو فقر کو اپنا کی سلطانی پہ فائز تھا مگر کیوں آج بن بیٹھا بتا دولت کا سودائی بولو با کیاتی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ انہ لیلہ ایسا بیٹھے ہی ہلتا فضلت بینگلور سے آیا سو میں مزمل نہیں کرونا سمجھ گئے ہی ہلو حضرو بولو کیاتی بھی کرو کبھی تھا تو فقر کو اپنا کے سلطانی پہ فائز تھا مگر کیوں آج بن بیٹھا بتا دولت کا سودائی عمل میں اور ایمام تیرے یک جان پیدا کر سمجھ کو ماشاء اللہ سبحان اللہ بول رہی کی نہیں بولا تو حضرت غصہ کر لیے بلکو بول رہی کی عمل میں اور ایمام تیرے یک جان پیدا کر تو کر لے عظم دل میں اپنے یک توفان پیدا کر تجھے کیوں موت سے ڈر ہے تجھے کیوں زندگی پیاری بھلا کر عیش دنیا جذبہ عیسار پیدا کر بھلا کر عیش دنیا جذبہ عیسار پیدا کر یہ شیر دیکھئے کتنا اچھا ہے بتا دو وقت کے فرعون کو نہ مرو دو ہاما کو بتا دو وقت کے فرعون کو نہ مرو دو ہاما کو دباو گے کہا تک ظلم سے تم اہل ایمہ کو بتا دو وقت کے فرعون کو نہ مرو دو ہاما کو دباو گے دباو گے کہا تک ظلم سے تم اہل ایمہ کو مسیبت جھیلنے میں لطف آتا ہے مسلمہ کو مسیبت مسیبت جھیلنے میں لطف آتا ہے مسلمہ کو نہیں لاتا ہے خاطر میں وہ آندھی اور طوفہ کو نہیں لاتا ہے خاطر میں وہ آندھی اور طوفہ کو آخری شیئر ہے توجہ سے سننا بتاو خاص نوجوانوں کی قدمت میں مسلمہ جھک نہیں جاتا کبھی حالات کے آگے مسلمہ جھک نہیں جاتا کبھی حالات کے آگے بدل جاتے ہے خود حالات اس کی ذات کے آگے بدل جاتے ہے خود حالات اس کی ذات کے آگے موزو سامین اکرام حاضرین پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائے اور بہنے آج ساری دنیا کے حالات بہت خراب ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ کو سکون ملے گا دوستو کے قریب دنیا میں ممالک ہیں کتنے ممالک بولے ملک کنٹریز انڈیا یک کنٹری سعودی عرب یک کنٹری خطر یک کنٹری بہرین یک کنٹری امریکہ یک کنٹری جاپان یک کنٹری چینہ یک کنٹری دوستو کے قریب دنیا میں کنٹریز ہیں سات سو کڑور کے قریب انسان ہیں کتنے موں کھولو نارے با سات سو کڑور کے قریب دنیا میں انسان ہیں اور اس وقت دنیا پوری ترقی میں ہے اور یہ بات سمجھ میں میری کتنے بات ہم لے اب تک تین بات ایک دنیا میں دو سو سے زیادہ ممالک دوسرا دنیا میں سات سو کڑور سے زیادہ انسان تیس را کیا بولیا نہیں نہیں پوری ترقی میں ہے دنیا بلکہ ہمارے پیچھے میرے سے زیادہ دنیا دیکھے ہوئے حضرات ترشیف فرمائے آپ ان سے پوچھ لینا سو فیصد دنیا اب ترقی میں ہے 99% بھی نہیں کتے پرسنٹ سو فیصد وہ کام سا کام بتاؤ کیا گاؤ کا نام گندوار کے مسلمان جس کام کو آج مشنری نہیں کرتی گھر بنانا بنانا مشنری کپڑے نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا سو فیصد ترقی میں ہے ہے کیا نہیں ہے جسے ہجرت ایک مسلمان کو چھوڑ کر یہودی عیسائی سب ان تمام قوموں میں مسلمان کو بھی ملا لو ان تمام قوموں میں سب سے زیادہ اگر پریشان ہے تو وہ مسلمان پریشان ہے ساری دنیا میں سکون نہیں پوری انسانیت پریشان ہے اور پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اگر پریشان ہے تو کون پریشان ہے مسلمان پریشان ہے سمجھ میں آئی بات میری ارے آئی نہیں آئی کسے کسے سمجھ میں آئی ہاتھ اٹھاؤ نہیں بولے تو پھر سمجھا تو انشاءاللہ خالی تقریر کے میدان کا مولوی نہیں تدریس کے میدان کا بھی مولوی الحمدللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے کیا حضرت ایسے ایسے کتابہ ہمیں سمجھا پڑھنے والے اگر موڈی جی ہوتے تو دیوانی اٹھ کو چلی جاتے ہیں منتی خضرت فلسفہ میبزی یہ سب چاکلیٹا کے نامہ نہیں ہے کتابہ کے نامہ فرون کے نامہ اسی لئے مولی صاحبہ کا دماغ بہت زیادہ کس کا دماغ زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل من جماعت علماء کی استعمال نہیں کر رہی ہے بس اتاچ جب استعمال کرے گی نا اچھے اچھے پانی پوچھیں گے انشاءاللہ سب سے زیادہ کامل عقل کس کی علماء کی اتی زبردست عقل ہے کیونکہ نبی کا صدقہ علماء کچھ سب سے زیادہ ملیاس ہو ہر سوال کا جواب ایک صاحب ایک مولی صاحب کو باوڑی بیچے گتے ہیں باوڑی باوڑی معلوم کیا بولتے ہیں حضرت باوڑی کواں کواں بولتے ہیں پر کیا اردو بولتے ہیں کیا باوڑی باوڑی اصل میں وہ باوڑی وہ کون بچہ بولیا کی باوڑی بول کو میرے اببا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم میں پوچھا یہ اردو کیوں اتتی بطر ہوگی بول کر بولیا تو میں کئی لوگوں کو پوچھا نہیں سے جواب نہیں ملیا والی صاحب سے جواب ملیا والی صاحب بولے بیٹے اصل میں ہر زبان برواد ہوتی سو کئی کو بولے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھی زبان بولا نہیں آتا انہوں اپنی زبان کو اپنی تتلی زبان سے ادا کرتے نہیں بڑے بھی اسے نقل کر کوئی استعمال کرے تو زبان بدل جاتی چھوٹے بچے ہیں ان کو صحیح بولنا نہیں آتا تتلی زبان سے انہوں بولتے نہیں اسی کو بڑے نکل کرتے نہ زوان خراب ہو جاتی اصل میں باولی تھا وہ چلتے چلتے کیا ہوگا کئی کو باولی جا کو باوڑی ہوگا کیا تو پٹے آنگیر کو مر رہی ہیں ایک صاحب ایک مولی صاحب کو باوڑی بیچے مولی صاحب دو ہزار روپے میں لے لیے آگ دن کے بعد وہ چجمی ملک کو مولی صاحب پر گرم ہوگا حضرت اقل ہے تمنا کیا تیوی تقوی ہے حضرت تمنا مولی صاحب دیکھیں کیا رہے باوڑی بیچنے سے پہلے بڑا عدب کرتا تھا بیس دال کو انہیں منجد اقل سکھا رہا ہے تقوی ہے کیا بول کر پوچھ رہا ہے کی با کیا با تمہیں بولتی نہ حضرت حرام کھاؤ نہ کو حلال کھاؤ بول کر ہاں بولتا تھا نہیں با بول رو ہم بھی بول رو ہی حضرت میں تمنا باوڑی چنا بیچیا پانی بیچیا کیا بیچا باوڑی بیچیا پانی بیچیا کیا حضرت سمجھے پکہ انہیں گنڈوار کا اچھے پکہ انہیں گنڈوار کا اب اسے میں اگر میرے کتابوں کا حوالہ دوں تو یہ کیا سمجھے گا در مختار میں لکھا ہے رد میں یہ لکھا ہے ہدایہ میں لکھا ہے بدائی میں یہ لکھا ہے اگر بولوں تو انہیں کیا سمجھے گا اس کے دماغ کے مطابق جواب دینا میں بھی تجھے آٹھ دن سے ڈھن لے کو ہوں با انہیں سوچا کہ حضرت میری بوڑی میں تو آٹھ دن سے پانی کئی کو رکھا پہلے کرایا دیں میری بوڑی میں آٹھ دن سے تو پانی کئی کبھا رکھا ہے پہلے کرایا دیں اس کے بعد جا فوراں انہیں والا حضرت بوڑی لیے تو پانی پھری آیا ہونٹ پہاڑ کے نچے ساری دنیا میں ہر انسان پریشان ہر طبخہ پریشان ہر مذہب پریشان اس میں سب سے زیادہ پریشان کون ہے مسلمان پریشان ہے جبکہ سب سے زیادہ صحیح اور سچا دھرم رکھنے والا کون مسلمان ساری دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جس کے پاس آسمانی کتاب آج بھی سلامت ہے ایک ہی قوم دنیا میں ایسی ہے جس کے پاس اللہ کا سب سے پیغمبر کا طریقہ موجود ایک ہی قوم ایسی ہے جو آج بھی ست کو ست مانتی ہے جھوٹ کو جھوٹ مانتی ہے ایک ہی قوم ایسی ہے جس کے پاس سارے چودہ سو سال پہلے شریعت کا جو نظام تھا آج بھی وہی نظام ہے شریعت کے جو مسائل تھے آج بھی وہی مسائل ہے شریعت کا جو نظام تھا آج بھی وہی نظام ہے سارے چودہ سو سال پہلے فجر کی اگر دو رکات آج بھی فجر کی دو رکات زہر کے چار رکات آج بھی زہر کے چار رکات اثر کے چار رکات آج بھی اثر کے چار رکات مغرب کے تین رکات تو آج بھی مغرب کے تین رکات عشاء کے دو رکات تو آج بھی عشاء کے دو رکعات برابر تمہیں سو لے کوئی کیا دیکھا سو کیا حضرت صاحب وہی دوسری قومیں ہر دس سال بیس سال پچاس سال کو بدل گئی خربان جائی اسلام پر ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ ہو گیا دھرم بدلنا تو دور کی بات رب کعبہ کی قسم ایک مسئلہ نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا اس لیے کہ جتنے مسائل نکلتے ہیں وہ قرآن سے نکلتے ہیں جب قرآن نہیں بدلا تو شریعت کیا بدلے گی کانین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا دنیا تو بدل سکتی ہے مگر خرآن میں بدلا جائے گا و سیم رضوی دیوانہ اللہ کا عذاب کیسا آیا دیکھو خرآن سے آیتہ نکالو بولیا اللہ تعالیٰ ایمان سے تُسے نکالا لیا آیتہ نکالا کہ تو آیتہ چالنج ہے چاروں طرف اندھیرہ بیچ میں گنڈوار میں اجالا ہے یہ نہ سمجھو کہ ہماری گفتگو ان تک نہیں پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے ہمیں کھان سے تو ان کو سنائی دے رہا ہے چھینکے تو سنائی دے رہا ہے گھر کے اندر پکا تھی سو گوش چھوٹے کا کی بڑے کا یہاں تک انفرمیشن ہے ان کو سمجھ میں آئی بات حکیم صاحب دشمن ہمارے پیچھے آئی سے پڑے ہیں ہمیں ہمارے گھر میں پکا تھی سو گوش چھوٹے کا کی بڑے کا کی یہاں تک انفرمیشن ہے چھوٹے کا کہتہ سمجھے کیا کچھا کتے کا بکڑے کا بڑے کا کہتہ ہتی کا اس لیے کہہ رہا ہوں شریعت بدلنا دھرم بدلنا تو کتاب بدلنا کتاب نہیں بدلتی تو دھرم نہیں بدلتا کتاب نہیں بدلتی تو شریعت نہیں بدلتی کتاب نہیں بدلتی تو رب کعبہ کی قسم اس قوم کا کوئی مسئلہ نہیں بدلتا دوسری قومیں بدلنے کی وجہ کیا ان کی کتاب بدل گئی ہمارا دھرم اگر نہیں بدلا تو اس کا سبب کیا ہماری کتاب نہیں بدلی ہماری کتاب نہیں بدلی ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس سچی اور پکی شریعت ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم یک اللہ کے سچے اللہ کے برحق اللہ کے لا شریک اللہ کے مسجود حقیقی معبود حقیقی اس کی عبادت اسے مانتے ہیں پھر ہم کیوں پریشان وہ نبی کے غلام ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا جس نبی کے صدقے ساری کائنات کو وجود بخشا اس کی امت آت پریشان ہے گنوار کرچی اطراف و اکناف کہ جو حضرات آئے ہیں پردے میں بیٹھی ہی میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں کبھی تم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی کی وجہ معلوم کرے شوہر کا بزنس نہیں ہوتا آپا پردے میں بیٹھی ہے تو بھی سن نوشو کا بزنس نہیں ہوتا اسے معلوم ہو جاتا کئیسا معلوم ہوتا شام کو گھر کو آتے کی نیکی انہیں سب سے پہلے نوشو کا چہرہ دیکھتی دیکھتی نہیں دیکھتی یہ بچوں کو کیا بھئی کس کے بچے بینوں انہیں بابا کو پکڑو شام کو دکان سے شاہر گھر کو آتا بزنس سے گھر کو آتا آتے کی نیکی فوراں کیا دیکھتی انہیں بولو با کی دکھاتے نہیں تم لگا کیا دیکھتی ہمارے بینگلور میں ایک پیپر نکلتا سالہ آپ کے دور میں بڑے شوق سے پڑھتے تھے حضرت ہوتلا میں چپکو چپکو کیونکہ مدرسے میں اکبار پڑھنے کی عدازت نہیں کتابات پڑھنا سو پھر بھی چاہ پیتے پیتے اکبار پڑھ لیتے سنڈے کا ایڈیشن بڑا اچھا آتا تھا اس میں ایک سوال لکھا تھا ماں میں بیوی میں فرق کیا جواب بھی بڑا اچھا تھا ماں اسے بولتے بیٹا باہر سے اندر آیا تو پیت دیکھتی بیوی اسے بولتے شوہر باہر سے اندر آیا تو جیب دیکھتی ماں کیا دیکھتی چبو گیا سو میرا لال کھایا کی نہیں کھایا شوہر کیا دیکھتی بیوی کیا دیکھتی چبو گیا سو ماں ٹھی ملا لائیا کی نہیں لائیا پیت زرہ آگے آ کر ماں سمجھ جاتی کچھ تو کھایا ہے جیب زرہ آگے آ کر رہی تو بیوی سمجھ جاتی کچھ تو کمائیا ہے پیت اندر تو ماں پریشان جیب اندر تو جھو رو پریشان آپ پردہ نے باٹھی ہوئی میری ماں حالات پر غور فکر کرنے کا تمہارا بھی ایک فرض ہے حضور کی محبت میں امہ آئیشہ امت کے لئے دعا کرتی تھی حضور کی محبت میں حضرت فاطمہ امت کے لئے دعا کرتی تھی اسی حضور کی محبت میں تو امت کے لئے کبھی دعا کری مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے خدا کے دربار میں کبھی ہاتھ اٹھائی تو بھی حالات پر نظر رکھ اگر یہ ترقی کا دور نہ ہوتا تو میں تجھے نلل کرتا حضرت عورت آگو کئی کو بولتی حضرت انہوں تو اندر رہتے ہیں کہاں اندر رہتے ہیں ہمیں اندر رہتے ہیں انہوں ہمارے سے زیادہ بار تمہیں عورت آگو کئی کو بولتی حضرت ان کو کیا معلوم ان کو سب سے زیادہ معلوم ہمنا کیا بھی معلوم نہیں ان کچھ معلوم کیسا ان کے ہاتھ میں بھی ایسی زبردست موبیلہ ہی ماں 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 حضرت مہینے میں پانچ چھ موبیلہ آگو چلاریا امبانی کو پیچھے کر دال دو بات صحیح کی غلط ہے جب سے تیرے ہاتھ میں موبیل آیا تیرے گھر کی نماز چلے گئی تیرے ہاتھ میں موبیل آیا خود تیری حیات چلے گئی تیرے ہاتھ میں موبیل آیا تیری اولاد کی حیات چلے گئی تیرے ہاتھ میں موبیل آیا شوہر کی قدمت چلے گئی تیرے ہاتھ میں موبیل آیا ماں باپ کا عدب چلا گیا تیرے ہاتھ میں موبیل آیا عزام کا احترام گیا تیرے ہاتھ میں موبیل آیا خوران کی تلاوت گئی تیرے ہاتھ میں موبیل آیا اچھی نسلیں پیدا ہونا بن گیا مرد بنے سب حضرت کیا بولی حضرت کیا بولی وہاں خالی یہ بول لے کرنا نہیں جا کوئی ہمت سے دے گیا موبیل بلکو چھنانا ہمت ہے موبیل کو ہاتھ لگا ہے نللی چکلالتو گھتی چپ کیا بزار کریا سوے گا بلتی نہیں بلتی موبیل کو ہاتھ لگا ہے کتردہ دو مزاق کرا سوے گا مزاق کرنا نہیں کیا مزاق ابھی ڈھنکے کرو تمہارا مزاق کونسا صحیح کونسا معلوم ہوتا نہیں ایک زمانہ وہ تھا میری آپا تو شوہر سے اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ ڈرتی تھی تیرے پیٹ میں اللہ بہت دروں کو پیدا کرتا تھا تو شوہر کو اللہ رسول کے بعد پہلا نمبر دیتی تھی اللہ رسول کے بعد شوہر سے تُو ڈرتی تھی اللہ تعالی تیرے نصیبے تیرے مقدر بڑے بلند فرمائے تھے آج تُو اپنے شوہر کو ڈراتی ہے تو تیری نسلیں زمانے سے ڈرنے والے پیدا ہو رہی ہیں حکیم صاحب حضرتِ خبلہ میری بات کی اصلاح کرے میں بالکل تحقیق کر کے بتا رہا ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی نہیں اس کا بچہ بہدر ہوتا جو بیوی اپنے شوہر کو ڈراتی اس کا بچہ بزدل ہوتا کیا خدا کا نظام ہے دیکھئے ڈر اپنے شوہر سے ڈر ڈر بچوں کے سامنے تو کم سے کم ڈرنے کی آگ ٹنگ کرتا کہ تیرے بچے باپ سے ڈرے آج بچوں کو بھی معلوم ہے ہمارا اببہ سب سے زیادہ ڈرتا گا تو امی سچ رتی بیٹے کو بھی چھوٹے وہ بھی چھوٹے ماسوم بچے کو پانچھے سال کے بچے کو بھی باپ کو رتی محبت سے تقرار ہوگی تو بچہ بھی امی کو بولتا ہوں کھڑو امی کو بولتا ہوں سن میری آپ حالات تجھے بھی معلوم ہے موبائل پر میں بہت دور تک جا سکتا ہوں اور جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے مجھے بنگلور جانا ہے ایک سوال کو تمہارے سامنے رکھنا اس کا جواب دے کر اپنی بات کو قتم کر دوں گا یہی سوال یہی جواب آج کا جلسہ ہے میرا انقلاب ہے تمہارا انقلاب ہے اس سوال کو سمجھ کر جواب پر عمل کر لیے انشاءاللہ تعالیٰ سمہ انشاءاللہ حالات کے بدلے میں دیر نہیں لگے گی سوال کو سمجھو سوال سمجھا رہا ہوں میں حالات میری مائے تم کو بھی معلوم ہے تم بھی حالات کو جانتی ہیں امریکہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے جاپان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے چینہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے آسٹریلیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے فرانس میں مسلمانوں کا کیا حال ہے دنیا کے دید ممالک میں مسلمانوں کا کیا حال ہے جزیرت العرب سعودی عرب کا کیا حال ہے اگر وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتی میری آپا گنوار کی میری آپا کرچی کی دوسرے اطراف و اکناف کی میری مائے اور بہنیں اگر تمہاری سوچ وہاں تک اور وہاں تک تم نہیں جا سکتی تو کم سے کم ہندوستان پر ہمارے مہان ملک بھارت پر نظر کر تو ذرا سوٹ آسام کے مسلمانوں کا کیا حال ہے بنگال کے مسلمانوں کا کیا حال ہے اڈیسا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے تلنگانہ کے مسلمانوں کا کیا حال ہے کرناتک کے مسلمانوں کا کیا حال ہے بیہار کے مسلمانوں کا کیا حال ہے یوپی کے مسلمانوں کا کیا حال ہے خود تیری ریاست کرناتک کے مسلمانوں کا کیا حال ہے آج سب سے زیادہ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہے ہے کی نہیں ہے ہے نہیں ہے یہ پورے مجمع میں کون پریشان نہیں ہاتھ اٹھاؤ دیکھو یہ کھاتھ بھی نہیں اٹھا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے ہے کی نہیں ہے ہے نہیں ہے مونڈی تھی بھی ہلاو رہے بابا ہے نہیں ہے کئی کو پریشان ہے کیا وجہ پریشانی کی سبب کیا راز کیا ریزن کیا پریشانی کا سبب کیا انگلی کے لکھیر تسبیح کے دانے ختم ہو جائیں گے ازباب بتاتے بتاتے میں صرف یہ ایک سبب بتاتا ہوں حضرت کتنے سبب یہ ایک سبب بتاتا ہوں کیا وہ یہ ایک سبب پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ سبب پر اگر ہم لوگ عمل کر لیے تو حالات بدل جائیں گے سبب کیا ہے اس وقت اللہ کو ماننے والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس اللہ کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیئے پریشانی ہمارے گلے لگی چاہے موڑھا ہو جوان ہو مرد ہو عورتے ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تقریباً اس وقت نوود فیصد مسلمان نماز سے دور ہے کتنے فیصد یہ بڑی تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں بات نوود فیصد مسلمان نماز سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندوں پر لاغو ہونے والی تمام عبادتوں میں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ کلیمے کے بعد ایمان کے بعد زمین کے اندر اللہ کے بندوں پر شریعت کی طرف سے لاغو ہونے والی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عبادت ہے میرے رب کی قسم وہ نماز ہے کونسی عبادت نماز کونسی عبادت نماز یہاں بھی ایک سوال کرو سنتے رہنا سوالہ ذہن میں آنا نہیں تو سنے کے بعد گھر کو جاکو سوالہ آنا جس امت جس لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا سمجھ جاؤ کہ انہوں غور سے سن رہی ہمیں قالی ہے سن لے کو مسجد میں سن لے کو یا چھوڑ دال کو فوراً چلے جاتے ہیں یہ ایک سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ویسا بول کو پیدا ہوا تو ایسا بے ڈھنگا سوال پیدا ہوتا وہ ہمارے سے کر کو ہم نے سن کو ہم نہ نئی سو بیماری آ جاتی یہ قدمی سوال کریا حضرت منجے حضرت گوش پختہ کھانا کی کولہ کھانا گوش سخت گوش کو یہاں کیا بولتے سخت پختہ نرم پاڑے کا گوش رہا تو اسے کیا بولتے نرم کولہ یہ دو گوش ہمیں کوسا گوش کھانا اب ہمارے کتابہ میں کھانا لکھو ہے حضرت اتنا لکھو ہے کھاؤ چھوڑو نکو کھاؤ ضرور گوش کھاؤ ہر دوار میں ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی ایک کرونا فیملی کی کرونا گروپ گروپ تمہیں دیکھے کی نہیں دیکھے کی میں دیکھے حضرت تمہیں دیکھے سوا جمعے میں بول لہا آج تم لگا کو بولا چل جاتوں دیکھے آکو کھڑ کو بھوگے 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 انہوں تھگے کتا کب تک بھوگتا کتے کی ایک عادت ہے ایک نہیں دو عادت ایک عادت کیا خام اس پیٹ وہاں تک بھوگتا جا کو کھڑ جا کو میں کئی کو بھاگیا سلوک گھڑے بھوگتا سو بھوگتا کنیت کو بھوگتا ہے تو ڈرون کو سمجھ میں آئی بات ہے تلوارا سے ہم نہ ڈرار ہم ہم تلواروں کے سائے میں کھے لے سو سمجھ میں آئی بات ہے یہ ملک میں ہمیں کئی کو تلوار اٹھانا بول کر ہمیں اٹھائیں نہیں سو ہم نہ ضرورت نہیں جب اٹھائیں گے نہیں تمہیں تمہارے جورو بچوں کو چھوڑ کو نہیں بھاگے تو تب پوچھنا تمہیں اٹھائے انشاء اللہ سنم انشاء اللہ یا تو جواب دیں گے نہیں تو شہادت کا بولیا خوب بچے پیدا کرو تم لوگ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے مسلمان زیادہ ہوتے جا رہے ہیں دو ہزار چالیس تک وہ لوگ پیم بن جائیں گے تم بھی بچے زیادہ پیدا کرو پیدا کرو بول گوشت کھائنی تو کرتا کھائے اٹھلی بڑا کھائے چار بچے پیدا کرتا اٹھلی بڑا کھائے بچے کی امید کرو لیکن کھائو یہ ایک ایک تکڑا ایک ٹیابلٹ رہے باو ایک ایک گوشت کھاؤ بول کر ساری دنیا کھائیے نہیں کھائیے مسلمان کون سی قوم سب کھاتی نہیں سو سب کھاریں گوش حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر کھاریں حمیت الحمدللہ گوش کھاریں حلام حلال کو سامنے رکھ کر کھاریں ورنہ ساب کھاریں گوش پختہ کھانا کی کولہ کھانا انہیں کہہ رہے ایسا سوال کر دا لیا اللہ سے بولے اللہ ایک جواب دے اسے اللہ جواب دیا میں بولا دیکھ بہا سوال بڑا ڈیفیکل ہے بہت سوال بہت 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 سوال سوال نماز بہت کھانا بہت سوال بھلیا بھی نماز نماز سوال اولیہ میرا میرا نبی جہاں ہے وہاں جا کر دو روزہ دے کر بھیجا زکاة دے کر بھیجا حج دے کر بھیجا معاملات دے کر بھیجا معاشرت دے کر بھیجا خوران دے کر بھیجا ہر حکم ہر عمل دے کر بھیجا دو حکم میں سے ایک حکم ایسا ہے اللہ تعالیٰ میرے نبی کو دے کر بھیجا نہیں بلا کر دیا ہے دے کر بھیجا نہیں پیغمبر ہمارے دربار میں حاضری دو ہم تم کو ایک تحفہ دینے والے سبحان اللہ جبرئیل سے کہا جبرئیل جاؤ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کب یا اللہ ابھی یا اللہ اب تو دنیا میں تمہارے نبی جہاں ہیں وہاں رات ہے کیونکہ دنیا کے دو حصے ایک طرف رات ایک طرف دن حضرت جبرئیل نے عرض کیا یا الہ العالمین آپ کے اور ہمارے نبی اس وقت جہاں ہیں وہاں رات ہے اور آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دیکھ رہا ہے آپ کے دیوی طاقت کے صدقے کہ آپ کے اور ہمارے محبوب آرام کر رہے ہیں جاؤ ابھی اللہ نے جبرئیل کو کہا کہ جاؤ جبرئیل گئے اللہ نے جبرئیل سے کہا کہ جبرئیل میرا حبیب سو رہا ہے اسے اٹھانا لیکن اٹھانے کا پہلا طریقہ یہ دیکھ لو کیسے اٹھانا ایسے اٹھانا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو کیونکہ آدمی کو نین سے اٹھاتے وقت جو تکلیف نین سے اٹھتے وقت ہوتی نہ وہ تکلیف مجھے بھی معلوم تم نہ سمجھ میں آئی بات نین سے اٹھتے وقت معلوم نین کے بیچ و بیچ میں رہتے وقت اٹھتے نہ تب بڑی تکلیف ہوتی پوری نین لے کو اٹھنے کی ضرورت نہیں خود اٹھ جاتا بیچ و بیچ کی نین میں اٹھتے وقت اسی لیے دن کی نمازوں کے مقابلے میں اللہ کو تحجد کی نماز بہت پسند ہے زہر کام کرتے کرتے پڑتا مغرب کام کرتے کرتے پڑتا لیکن فجر بستر سے اٹھ کو پڑتا فجر بستر سے اٹھ کو پڑتا اللہ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند بستر سے اٹھ کو پڑنا وہ بھی اور بات بتا تن سنو ترتیب کیونکہ وقت کم ہے کل جمع رات ماف کرنا کل جمع رات میں تمہیں یہاں سے اٹھ کو کھالے گی لیکو اتمنان سے بعض لوگاں ایک دم مار لیکو بھی گئے تب بھی فرق نہیں پڑتا مائی ساڑھے چھس سو کلومیٹر جانا حضرت سمجھ میں آئی بات ہے زیادہ دیر بات نہیں کروں گا صرف دو تین گھنٹے بولتے ہی ختم کر دلتوں آدھے گھنٹے کے اندر انشاء اللہ جتہ موضوع جاتا جا کر ختم کر دلتوں انشاء اللہ کرونا بیچ میں نہیں آیا تو اور ایک مرتبہ آتوں بولو زور سے انشاء اللہ آمین زور سے اسے ختم کرو دکرا نہیں انہیں منجے حضرت دکھا تمہیں فون کرتے تمہیں بھی آجا حضرت ہمیں دونوں مل کو ڈال دے لیں گے اسے یہ سب کیا بھی نہیں سازش آئی سمجھ میں آئی بات ہے یہ سب سازش ہیں انسانیت کو ختم کرنے کے پیلان سے انشاء اللہ مارنے والوں سے بچانے والا بہت بڑا ہے مارنے والوں سے بچانے والا بہت بڑا ہے اس پر یقین رکھو انشاء اللہ ہم کو وہ ذات گھر میں بٹھا کر ہماری شکلوں میں فریشتوں کو اتار کر دشمنوں کو ختم کرے گا اللہ سے زبان سے نکل رہی ہے میری زبان کو نہ دیکھ اس دعا کو دیکھ جو دعا جلوہ اتار دے بولو آمین بولو یہ دعا کے کلمات ہے اشار میں ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے جلوہ اتار دے بولو بھا آمین زور سے بولو میں زور سے شیر پڑھ رہو نہیں ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے جلوہ اتار دے یار رب تو رحمت کا فریشتہ اتار دے فریشتہ اتار دے یار رب رب تو رحمت کا فریشتہ اتار دے فریشتہ اتار دے اس ملک کی زمی کا مسلمہ ہے پریشتہ مسلمہ ہے پریشتہ اس ملک کی زمی کا مسلمہ ہے پریشتہ مسلمہ مسلمہ ہے پریشتہ فیر آن آگیا ہے تم سا اتار دے تم سا اتار دے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے کیا نہیں کرتے گنہ گار میرے شیخ خدو عالم فرماتے ہیں ولی پکارتا ہے تو خدا جتا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھٹکا ہوا گنہ گار مجبور ہو کر جب خدا کو پکارتا ہے اللہ اور خوش ہو جاتے مثال دیتے ہیں میرے شیخ ایک ماں کے دو بچے ایک بچہ چلتا پھرتا سلامت چہتمن تندرست ایک بچہ ہاتھ پاؤں سے معذور معیوب بستر میں ہی پیدا ہو کر پڑا رہا تو پڑا رہا اٹھا نہیں چلا نہیں پیرا نہیں لیکن ہیں دونوں اس ایک ماں کے بچے لگتے جگر ماں ماں ہوتی ہے اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے لیکن فرق تو ضرور رہے گا دونوں کے بیچ میں اسے بھی محبت اسے بھی محبت لیکن اسے زیادہ محبت اس کا بھی خیال اس کا بھی خیال لیکن اس معذور کا زیادہ خیال جب کوئی اس کا چلتا پھرتا بچہ آتا ہے ماں پکارتا ہے گھر کے اندر سے ماں کی آواز آتی ہے یہاں ہوں بیٹے آ کچن میں ہوا پچھاڑے میں ہوا لیکن وہی معذور بچہ ماں کو پکارتا ہے ماں یہ نہیں کہتی یہاں ہوں بیٹے آ آ رو بیٹے آ رو ملکل اسی طریقے سے جب خدا کو اولیاء پکارتے ہیں اللہ کہتا ادھر آؤ ہم جیسے گنہگار مجبور ہو کر مایوس ہو کر دشمنوں کے نرغے میں رہ کر پکارتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتے ادھر آؤ اللہ کہتے تم وہی رہو میں آتا ہوں بس پکارنے کی ضرورت ہے گنوار فرے بھی نکلے منافق نکلے یہ مرتبہ اسے پکارو یہ مرتبہ اسے پکارو واسطے دیکھ پکارو نظمت دیکھ پکارو اپنی حیثیت اسٹیٹس اپنی مجبوری کمزوری مایوس ہی رکھ پکارو اولیاء نے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ اللہ تیرے پاس مانگنے والے کڑوروں ہیں عربوں ہیں میرے پاس دینے والا تو صرف یہ کہے کیوں نہیں بلاتے عرب مبائل ہاتھ میں پکڑ کر گھنٹو بیٹھتے ہیں وہی اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کر کے اللہ کے سربار میں بیٹھ جاؤ اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں کسی کے وعدوں پر نہ آؤ کسی کی تسلیعوں پر نہ آؤ کسی پر بھروسہ نہ کرو اب صرف ہم کو بچانے والا کون اللہ بچانے والا یہ نہ سوچو کہ میں پچاس سال سے نماز نہیں پڑیا اب بلایا تو اللہ جواب دیتا کیا یہ ایک روزہ بھی نہیں رکھیا اب بلایا تو اللہ جواب دیتا کیا جواب کتے کتے گناہ کر بس توبہ کرو بلا ہو فیرون مالوں فیرون موسیٰ کے زمانے خدایی دعویٰ کریا اللہ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ بچا لے بہت تکلیف دے رہا ہے موسیٰ ایک کام کرو تمہیں وہاں سے نکل جاؤ تمہارے ماننے والوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر رات و رات وہاں سے نکلے کسی نے فیرون کو آ کر کہیں دیا کہ موسیٰ اور اس کے ماننے والی سب رات کو نکل گئے فیرون نے کہا ہم پیچھا کریں گے آج ہی موسیٰ کو قتل اور اس کے ماننے والوں کو قتل کریں گے جا رہے ہیں ادھر موسیٰ اور موسیٰ کی امت ادھر فیرون اور فیرون کے چیلے ٹک 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 گھوڑے میں چاہ رہے ہیں موسیٰ نے پلٹ کر دیکھا فیرون آ رہا آئے اللہ تعالیٰ کے درمار میں موسیٰ نے کہا اللہ آ رہا ہے موسیٰ اب اس کے بعد پیچھے پلٹ کرنا دیکھو تمہارا دشمن پیچھے نہیں تمہاری منزل آگے ہے تمہارا دشمن پیچھے نہیں تمہاری منزل آگے ہے جا رہے جا رہے جا رہے دریائے نیل پیٹ پانی بیرائے پیچھے دشمن دائے راستہ نہیں باہ راستہ نہیں سامنے دریائے نیل اللہ دریائے نیل آ گیا اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ مارو اس دریائے میں تمہارا اسا مار رہے ہیں بارہ راستے کھلے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا گجروز دیزی سے وہ بھی کئیسی راستے ہیں برٹ کے سلس کی طرح پانی کھڑا ہوا ہے اور بیچ میں راستے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے وہاں تک پانی کو سکا کر کھڑا نہیں وہاں سے موسیٰ نے دیکھا کہ پیچھے فیرون بیارا فیرون نے دیکھا کہ رسطے ملے پیغمبر ہے لیکن پھر بھی ٹھوڑنا نہیں ذرا منجے مایاز سمجھانا نہیں ٹھوڑ گزرو اب موسیٰ پلٹ کر دیکھ رہے فیرون فیرون کی فوج آ رہی اللہ تعالیٰ سے عرض کر تے اللہ آ رہا ہے موسیٰ ام مار وہی اصا اب پھر مار رہے ہیں آہیستہ پانی بہ رہا ہے آہیستہ ہلکا ہلکا پہلے پاواں گلے ہوئے لکھا ہے کتاب میں موسیٰ اور موسیٰ کی فوج گئی فوج اور گھوڑوں کے تلوے تک گلے نہیں ہوئے اتتا سکا دیا پانی تلوے تلوے کہ سمجھ نہیں یہ گلے آہ پھر آہ کی فوج جا رہیے پانی ہلکا 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 سنستج نیجو من حیسو لائی علمون دیرے دیرے پکرتے سنن پکرتے نہیں دیرے دیرے فوج نے پھر سکا آہ پانی جا رہا ہے جلدی گزرو دور ہے کنارہ جلدی گزرو خدا کے عذاب سے کوئی بستا نہیں انسان کی سازشوں سے بس سکتا ہے فریب سے نکل سکتا ہے دھوکے سے نکل سکتا ہے لیکن خدا کے عذاب سے کوئی بستا نہیں جا رہا ہے پانی پھر ہم جلدی چلو جلدی کی سپیٹ جتی تھی اس سے زیادہ سپیٹ پانی کی روانی تھی اور اللہ کہا جی وہ غریب نظام ہے پوری فوج دیکھتے دیکھتے بہ گئی سب سے اقیر میں فیرون اکیلہ باقی تھا کوشش کر رہا تھا آگے بننے کی ایک جگہ پر تو یہ لکھا تھا کہ جیسے جیسے کنارہ خریب آتا فیرون سے دور ہوتا جاتا تھا ادھر گھوڑا فیرون کا ادھر دور گھوڑا بھی کب تک برداشت کریں گا فیرون کو پانی کو گھوڑا بھی چلے گا فیرون اتر گیا اب معلوم ہوگا بربادی آگئی خدا کو پکارنے کا مسئلہ بتا رہا ہوں سنو فیرون در گیا اب میرے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے موسیٰ آئیم میری سوری میری 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 سوری موسیٰ بہت بہت معافی بچالو آواز کان میں پڑ رہی ہے موسیٰ کی خدا کا آرڈر آگیا موسیٰ پلٹ کر دوکھ ہوگئے تو اسی دریائے نیل میں غرق جاؤ گے پلٹ کر دیکھوگے تو دریائے نیل میں غرق ہو جاؤ گے عذاب کی طرف دیکھ نا تک نہیں عذاب کی طرف دیکھ نا تک نہیں موسیٰ جانا ہے موسیٰ موسیٰ کیا میں نے تمہیں بچمن میں پالا نہیں تمہیں اٹھایا نہیں موسیٰ موسیٰ تمہارا جھولا بھی جھولا یا موسیٰ لوری دیا لوری لوری معلوم لکوری نہیں بھئی لوری تم نہ معلوم منجے معلوم بچہ کو کیا معلوم بچہ کو تو بچے روئے تو بھی اس زمانے میں ناتا گیتا پڑھ کو خوران پڑھ کو جھولا جھولاتے تھے سو جا پیارے سو جا انہیں بزار ہو کو سو جاتا ڈر کو سو جاتا اب بچہ جھولے میں روتا لے رہے سو جا سو کام فرق آیا دیکھو ہس رہے ہے دل رو رہا ہے موسیٰ لوری دیا اللہ نے کہا نہیں دیکھ نا موسیٰ میرے محل کا شہزادہ نہیں دیکھ نا ڈگ گیا ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے آخر اتنا بڑا خدا کا دعویٰ کرنے والا دعویدار جب ڈب کر مر گیا دریائے نیل کے تہ پر سو کے پتے کی طرح بہ رہا تھا اب اللہ نے کہا کہ موسیٰ دیکھو ہم نے تمہارے اور ہمارے دشمن کے ساتھ کیا کیا ہم دنیا یہ یہ تیری ہی قدرت ہے تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اے اللہ اتنے سال تو محلت دیا اب یک مرتبہ محلت دے دیتا موسیٰ بچالو اس کے بعد میں تم پر اور تمہارے خدا پر امار لے کر آؤں گا اتنی محلت دیے نا اللہ ایک مرتبہ دیتا اللہ تھا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہیں درد ہو رہا ہے اس کی موت پر مجھے بھی درد ہو رہا ہے کیونکہ میں میرے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں پوری کائنات کو میرے حکم سے بنایا میرے بندوں کو میرے ہاتھوں سے بنایا میرا دوست ہے کہ دشمن ہے میرے بندے جب میرے دشمن بھی میرے عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو مجھے درد ہوتا ہے بچا لیتا تھا لیکن میری غیرت کیا غیرت پروردگار موسیٰ ڈپتے ڈپتے ستر مرتبہ وہ تم کو پکارا اسے بچانے کی طاقت تمہارے پاس نہیں میری عزت کی قسم یہ مرتبہ مجھے پکارتا میں بچا لیتا ہوں یہ ایک مرتبہ only one time تمہارے تک جاکو میرے تکانے کی کیا ضرورت یہ مرتبہ منجہ پکار دیتا اللہ ہوگی سو غلطی ہوگی بچا لے موسیٰ میں اسے بچاتا بھی پھر اسے حکومت بھی دیتا ویسے فیرون کو خدا بچانے کا وعدہ کرتے ہیں پکار کی شرط پر گنوار کے گرچی کے اطراف وقنا کے مسلمان ہو اس رب کو ہم پکار گے یہ کہہ کر پکار گے کہ اے اللہ اے اللہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں نہیں اللہ خاتون آپا کا بیٹا ہوں نہیں خلیتہ بولدہ اللہ کو اے اللہ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا غلام ہوں آپ سب سے زیادہ جس محبت کرتے ہیں اس کا میں نام لیو غلام ہوں پچالے دوست تو الفاظ نہیں جملے نہیں انہیں خدا کے پاس بھی حساب دینا ہے اگر ہم منا لیے ہماری مدد کے لیے بدر میں جیسے جبرئیل اترے انشاءاللہ تعالیٰ اس زمین میں بھی اترے گی بکارو بلاؤ جھکاؤ سر اے جبرئیل جاؤ میرے نبی کے پاس یا اللہ رات ہے جاؤ ہمی رات میں ہماری محبت کے لیے اٹھنے والے بندے ہمی زیادہ پسند ہے آج فجر کی نماز کا کیا حال بنایا اب تو دل کہتا ہے کہ مسجدوں کو چندے ہی نہ دو پہلے کہو کہ فجر میں مسجدیں بھرے بعد مسجدیں وسیع کریں فجر میں کیا حال بنایا زہر میں مسجد آباد زہر میں مغرب میں عشاء میں جمعہ میں شبرات میں نہیں فجر میں آباد کرو فجر کے صدقے میں زہر میں آباد ہوگی مسجد زہر کے صدقے میں اثر آباد ہوگی اثر کے صدقے میں مغرب مغرب کے صدقے میں عشاء پہلے فجر مجھے یک ریپورٹ پہنچی بولوں نکو غصہ کر لیا تو کرے تو کرو منجے کیا مہین کہ رنے والا میرا ساس کا گھر ہے میں ہی تو جار ہوں اس اطراف کے علاقوں میں فجر کی نماز میں مسجد میں یہ ایک سبوی نئی رتی بل کر ریپورٹ آئی حضرت منجے علماء سے گزاری شہ کیا بھی برا نہیں سمجھ نہ کل خدا ہم سے پوچھیں گے ہمیں دروازہ کھٹ کھٹ آنے کا وقت آیا ہے فجر کی نماز کو ان نوجوانوں سے ہم دوستی کریں تھنڈا پانی گرم چاہ پلائے مہنت کے میدان میں علماء بھی اتر جائے دعوت و تبلیغ کے ساتھی اور صرف اثر کے بعد گش نہیں فجر میں اٹھانے کا نظام پیدا کرے اثر کے بعد تو گش سب کو کرنا آتا ہے فجر سے پہلے گش کر کے فجر کو لانے کی محنت کرو فجر میں اگر سوئے نہیں سب ختم آب آو ہے کی نہیں ہے کی وہ بھی معلوم نہیں سن رہے کی نہیں سن رہے وہ بھی معلوم نہیں تھا مولی صاحب آگا کامی بول لگا بولن دو یاد رک یاد رک یاد رک تیرا باپ تیرا نماز سوال ہوگا تیرا شوہر نماز نہیں سوال ہوگا تیرا بھائی نماز نہیں سوال ہوگا تیرے بچے نماز نہیں پڑے انگے قیامت میں سوال ہوگا مولانا phr اس ان کو کہB سوال سو بتاتا ہوں سنو مردوں کے مقابلة میں اورتوں کی نین بہت کمزور حضرت مردوں کی نین ہے نا امبوجہ سمنٹ لگی تو ٹھوٹی نہیں سمجھ گئے بات ہے عورت کی نین ہے نہیں باریک تاغہ شادی کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد تو اس کی نین اور کمزور ہو جاتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ مرد کی نین بولے تو ٹونٹی سیون ٹو ٹھٹی پرسنٹ ہی نین کے اندر عورتوں کی طاقت رہتی سو اتیچ وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انہیں بھی امبوجہ سمیٹ کے سکا سوتی اس کے بازج ہمیں مر جاتے یہ تو مانا بھئی اللہ ماں کی نین ان کو کمزور بنا دیا اتی کمزور بچہ بازو اٹھ جاتی اٹھتی نہیں اٹھتی ارے بچہ اٹھ کو کراس نہ تو دور کی بات خدا کیا نظام بنایا اس کے اوپر کی برشت ہٹی تو ماں کی نین ہشار ہو جاتی مچھر بچے کو کاکتا ماں کی نین ہشار ہو جاتی باوہ بچہ اتمنان سے اٹھ کو کھڑ کو باوہ کے پاس آنکو پکڑ کو موتیا تو بھی بہت سردی بار شبنم پڑ رہی ہے بچے یہ بچہ آپ کو شبنم سمجھ کو پہنچ لگو سوڈا چا تو ٹا پا اٹھا نبی کے زمانے میں جانور جانور نرتے تھے ایک صحابی اپنے گھوڑے کو پکڑ کر لائے کبھی سمجھو نہ کہتا تم نے پکڑا بول کو بتانا پڑتا گھوڑے کو پکڑ کر لائے یا رسول اللہ آپ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں کائنات کے نبی ہیں آپ کی صرف ہمیں سنتے نہیں سب سنتے ہیں آپ صرف ہم سے بات کرتے نہیں آپ سب سے بات کرتے ہیں آپ کے پاس ایک دو موجزیں نہیں لاکھوں موجزات ہیں حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری الگ الگ موجزات الگ الگ نبیوں کو دیا تو اس تمام موجزات اللہ تنہا میرے نبی کو دیا پکڑ لے کر آئے گھوڑے کو صحابی آ کر حضور کی خدمت میں عرض کرے یا رسول اللہ میں اسے دانا بھی دیتا ہوں پانی بھی دیتا ہوں محنت بھی کراتا ہوں کم کراتا ہوں اس کا پورا خیال کرتا ہوں پوسٹ تا ہوں مالش کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں یا رسول اللہ لیکن جب جا کو رات کو بند کو سونے جاتا ہوں تو انہیں خالی اچھل اچھل کو منجے اچھونے نہیں دیتا یا رسول اللہ ذرا کہتی بھی پڑکو پوکھو میں تو پوچھو کیا واسطے ہی سا کر رہا ہے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تو گھوڑا کیا جواب دیتا معلوم آقا کو یا رسول اللہ یہ میرا بہت اچھا مالک ہے منجے دانا بھی پیٹ بھر کر دیتا پانی بھی دیتا مجھے مالش بھی کرتا پوسٹ تا میرا بڑا خیال رکھتا انہیں بھی بھوت محنت کرتا یا رسول اللہ رات کو آقا منجے باندال کر سو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے میں دیر کرتا ہے اس لیے میں بھی دیکھتا ہوں اگر انہیں پڑے بغیر سو گیا تو قل قیامت میں اس کے ساتھ خدا کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے میں اس لیے اچھلتا ہوں تاکہ یہ اٹھے اور نماز پڑھ دے اور اس کی نین قد آپ ذرا کہہ دیجئے نماز وقت پر پڑھ لے میں ان کو تکلیف نہیں دوں گا مائے تم اٹھو نماز کو مرد کو اٹھاؤ بچوں کو اٹھاؤ نماز پڑھو میں ادھورہ چھوڑ رہا ہوں انوان وقت کا تقاضہ ہے کافی وقت بلگام جا کر مجھے جانا ہے یہاں تک بات رکا ہوں پھر کبھی موقع مل گیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا نماز نماز بڑی اچھی عبادت ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اللہ کو کس لیے پسند ہے اس لیے کہ ہر عبادت اللہ زمین میں دے کر بھیجا نماز ایک عبادت خدا آسمان میں بلا کر دیا دوسری وجہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کسی عبادت میں سزدہ نہیں اس عبادت میں سزدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سزدہ بہت پسند ہے اس لیے یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے نماز کی پابندی کرو آج کے جلسے کا پیغام ہے آج کے جلسے کا مقصد ہے ہمارے مزرگوں کا حکم ہے نماز کبھی نہ چھوڑو میرے دوستو مسلمان اور غیر مسلم ہونے کا فرخ آقا نے نماز بنایا ہے جو نماز پڑے وہ مسلمان ہیں جو نماز چھوڑے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے بڑے بڑے سخت وعید ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سور جانوروں میں سب سے زیادہ نجیس العین ہے ویسا غلید جانور بھی اگر اس کے بازو سے بے نمازی گزرتا ہے تو وہ جانور اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اللہ اس کی نحوصت سے میری حفاظت کر سلطان باہو نے فرمایا پڑیں گے نماز انشاءاللہ تعالیٰ بس پانچ منٹ پانچ منٹ صحابہ والی نماز تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کرکات میں پندرہ پڑھے پندرہ پڑھے یہ کرکات میں رمضان آتا گنڈوڑ میں کرچی میں آتا بینگلور کو بھی آتا تراؤی ہوتی ماشااللہ تراؤی میں گھر میں بھو آکو حضرت شکایتہ شروع ہونے کے حاصل دو مہینے رمضان آکو حافظ آپ کی شکایتہ شروع ہونے کے حاصل دی ایک دن کی بھئی صدر صاحب کئی سے جی حافظ آپ وہ پکڑ لیا کہیں سو خورانی چیاد نہیں جی ان کو آرے رہے انہیں بڑا پکا حافظ ہے نا کئی سے بھی کئی سے سر 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 پڑھنا کتنا سلو پڑھا دیکھو سوچ کو سوچ کو پڑھا سو جبکہ حافظ آپ کتنا اچھا پڑھتے نہیں گنڈوار کی مسجد میں آئی سے مائک میں ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم و لباللین ایسا پڑھنا تو کام آسا ملتا اب یہ ایک صفحہ ایک رکو پڑھنا کتا پیٹھے کرونا نہیں ہے اشارہ جھکتے ہی جھکا نہ کون سے نمازہ ہمارے نمازہ نہیں میرے دوست تو نقل ہے اس وقت تو ہماری نمازوں سے زمین بھی بیزار ہے ہماری نمازوں سے زمین بھی بیزار ہے ورنہ ایسی نماز پڑھنا کہ یہ ایک سزدے میں ہمارا مقدر بدل جانا ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پھتر کی چوٹ سے پھتر کی چوٹ سے سمجھے کہتی بھی پھتر مارا تو شیشہ ٹوٹتا نہیں شائر کیا کہتا دیکھئے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پھتر کی چوٹ سے پھتر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ ٹلاش کر وہ شیشہ ٹلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی صدیہ گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی صدیہ گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر وہ سجدے تلاش کر پڑھے تو نماز ویسے پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ اب عشاء کی نماز تو ضرور پڑھیں گے کہ تو اس سے پہلے دھکن کھلتا نہیں مریا نہیں کہا اب عشاء کی نماز پڑھنا کرامت نہیں فجر کی نماز کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤں ماشااللہ ایک آٹھ دن محنت کرکو دو دوستان فجر کے نماز سبناو پھر ایک آٹھ دن کے بعد اور ایک دو دوستان فجر کے بناو ایسا کرتے کرتے اور یہ چین سواب ہے یہ کیا سواب تمہیں دو جنہ کو فجر کی نماز کے دوست بناے یہ دو جنہ نماز پڑھے تو ان کو بھی سواب تم نہ سواب پھر انہوں دو جنہ دو جو بناے تو وہ دو جنہ کو بھی دو دو سواب پھر ان کو بھی سواب ان کو بھی سواب ایسا چلتے رہتا کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کرے نماز ہی ہماری نجاد ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زمانت ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين